چناؤں سے ٹھیک بارہ دن پہلے جب تیرہ جولائی کو نواز شریف پاکستان لوٹے تو چناؤں میدان میں عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا شریف کے بغیر ان کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کا پرچار ابھیان پٹری سے اترا ہوا تھا لیکن کرپشن کیس میں سزا یافتہ نواز شریف جب جیل جانے کا جوکم لے کر وطن لوٹے تو سیاسی پنڈت یہی مان رہے تھے کہ وہ عمران کے رفتار پر بریک لگائیں گے اور پی ایم این ایل کے چناؤں ابھیان کو گتی دیں گے انشاءاللہ پچیس اولائی کا جب سورج سنو ہوگا اور انشاءاللہ شام کو جب ریزلٹ آئیں گے تو وہ ریزلٹ اللہ نے چاہا تو وہ ریزلٹ ثابت کریں گے کہ میاں نواز شریف کی جو ریڈرشپ ایس نے پاکستان کو بے پناہ بے لاؤس خدمت کی ہے لیکن ایسا خو نہ سکا نواز شریف کی پاٹی عمران کی تحریک انصاف پاٹی کا راستہ روکنے میں ناکام رہی بے شک پی ایم ایل این دوسرے نمبر کی پاٹی بن کر ابری ہے لیکن اب انہیں وپخش میں بیٹھ کر سنتوش کرنا پڑے گا نواز کا دل نتیجے سے خوش نہیں ہے پی ایم ایل این چناؤں میں بڑے پیمانے پر دھاندھلی کے عارف لگا کر نتیجے کو خارج کر دیا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ اب نواز کا کیا ہوگا کیا ان کی سیاسی پاری ختم ہو گئی کیا چناؤں ہارتی ہی کرپشن کیس میں ان کے بچنے کا راستہ بھی بند ہو گیا کیا کرپشن کیس میں ملی سزا کے تحت اب انہیں دس سال تک جیل میں ہی سڑنا ہوگا کیونکہ ایسی اٹکلیں تھیں کہ اگر نواز شریف کی پارٹی کی سرکار بنی تو شریف کو ویدھانک طریقے سے کرپشن کیس میں کلین چٹ دلانے کی کوشش کی جائے گی چناؤں نتیجے کے بعد وہ سنبھاونا ختم ہو گئی لگتی ہے یوں تو نواز شریف کے پچھلے کارکال کے دوران ہی بھارت پاکستان کے رشتوں میں تلخی آ چکی تھی لیکن نواز کی چھوی ہمیشہ بھارت کے لیے شریف پردھان منطری کی رہی یہ عروب ان پر عمران خان بھی لگاتے رہے ہیں بھارت کا تو صرف ایک ایشو ہے کہ پاکستانی فوج کمزور کی جائے اور وہ ڈسکریڈٹ کی جائے اور نواز شریف نے پوری ان کی مدد کیا اس میں نرندر موڈی نے کہا ہے کہ نواز شریف ٹھیک ہے لیکن پاکستانی فوج غلط ہے تو ان کو یہ اب فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ ایک وہ آدمی ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ دیکھے گا ہندوستان کے انٹرسٹ نہیں دیکھے گا غور طلب ہے کہ نواز کی کارکال میں ہی واجپئی کی ایتحاسک لاہور یاترہ ہوئی تھی اور لاہور سمجھوتا ہوا تھا پی اے موڈی کے شفت گرہن میں بھی وہ دلی آئے تھے اور رشتے میں صدھار کی جھلک بھی دکھی تھی لیکن طاقتور پاک آرمی کے آگے انہیں بھی سرندر کرنا پڑا اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ عمران خان ہندوستان کے لیے کیسی نیتی اپناتے ہیں موسیقی